بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہو بٹا آپ ٹھیک ہو میں ٹھیک ہو میں ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں آپ کہاں سے آئیں میں کوئٹا سے آئیں کیوں آئیں میں اپنے علی آموں کی اقدمات کر دوں علی مامو کے پیچھے آپ کیا لینے آئیں کیوں کس وجہ سے آئیں علی مامو کے لئے کیوں آئیں کیا وجہ ہے نہیں میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے مامو کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہو یہ سچی بات ہے ہاں چیسی بات ہے بہت چیسی بات ہے نہیں پیار کرتے ہو آپ ہاں وہ بہت پیار کرتے ہو ناظرین یہ دیکھیں یہ ننہ صاحب بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے یہ کوئٹہ سے چلا ہے اور یہ اپنے مامو کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں اپنے بازو دباتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے مامو کا سر دباتا ہوں یہ کوئٹہ سے چلا ہے اس کا مامو یہاں پہ ہسپیٹل میں ایڈ مر تھا اپلیٹ کروا ہے اس کے مامو نے یہاں پہ سروس ہسپیٹل میں تو یہ بچہ وہاں کوئٹہ سے چلا ہے اپنے مامو سے ملنے کے لیے تو ناظرین اس کے مامو سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ واقعی اتنا اس کے ساتھ بچے کے ساتھ پیار کرتے ہیں جو بچہ اس کی خاطر وہاں سے کوئٹہ سے چلا اور یہاں لاہور آنے کے لیے مجبور ہو گیا جی اسلام علیکم جی علی بھئی کیا آل ہے شکر الحمدللہ علی بھئی کیا وجہ بنی کہ یہ بچہ آپ کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے کہ وہاں سے کوئٹہ سے جو نہیں یہ چلا ہے آپ کی خاطر اور یہ واقعی اتنا پیار کرتا ہے جی یہ ماشاءاللہ میرا بانجا ہے تو بچپن سے یہ میرا ساتھ ہی رہتا ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت پیار کرتا ہے میں بھی اس سے بہت پیار کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں مامو کی خدمت بہت زیادہ کرتا ہوں مامو کو دباتا ہوں اور یہ سچی بات ہے جی یہ ماشاءاللہ میری بہت خدمت کرتا ہے کھانا وغیرہ میں مجھے کھلاتا ہے اور میں اس کو کھلاتا ہوں تو کیا آپ مثلا کہ اپنے گھر میں اٹیچ فیملی اپنے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں یا مثلا کہ ساری فیملی آپ ایک جگہ پہ ہیں جو جس وجہ سے یہ بچہ ماشاء اللہ آپ کے ساتھ اتنا اٹیچ ہے ناظرین دیکھیں بچے کی عمر کیا ہے اور علی بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعی بچپن سے ہی میرے ساتھ ہی اٹیچ ہے اور اتنا یہ پاگل ہوا ہوا ہے اپنے مامو کے پیار میں محبت میں کہ وہاں سے یہ آنے کے لیے مجبور ہو گیا تو آپ کو کیا ہوا تھا آپ کا یہاں اپریٹ ہوا آپ یہاں پہ ایڈمنٹ تھے کیا وجہ بنی وہ میرا جو مسانے کا مسئلہ تھا اس کے لیے میں آیا تو پہلے بھی یہاں پر ایک اپریٹ میں نے کروایا تھا تو ابھی پھر انہوں نے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اپریٹ ہے ابھی ایک اپریٹ مزید ہو رہتے ہیں تو آپ مطمئن ہیں یہاں مثلا کہ پنجاب حکومت پہ مثلا کہ یہاں پہ جو آسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے یہاں کے جو ڈاکٹر ہیں آپ مطمئن ہیں ان پہ جی ماشاء اللہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں بہت اچھے ہسپتال ہیں یہاں پر اچھا خیال رکھتے ہیں انسان کا آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کسی اپنوں کو آپ کو کافی آپ کی اپنے دیکھ رہے ہیں اس ٹیم آپ کسی اپنے عزیز کو کسی یار بیلی کی سجن کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ لاہور میں اس ٹیم پیچھے کسی کو کوئٹہ میں پیغام دینا چاہتے ہوں جی میرا ایک دوست ہے فیدا حسین بہت اچھا دوست ہے میں اسے بہت پیار کرتا ہوں جی جی وہ میرا جگر کا ٹوٹا ہے میں اسے بہت پیار کرتا ہوں وہ میرا دوست ہے بہت پیارا دوست ہے اللہ اس کو خوش رکھے اللہ اس کو عزت دے ناظرین یہ دیکھیں علی بھائی اپنے دوست کے لیے انہوں نے بہت اچھا پیغام چھوڑا جو ہمارے چینل کی اس حادث سے ان تک یہ انشاءاللہ پیغام پہنچنا چاہیے جناب آپ علی سے پیار کرتے ہیں اور علی آپ سے پیار کرتے ہیں یہ آج لاہور میں موجود ہیں اور آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گویں ناظرین یہ دیکھیں بچہ چھوٹا تھا اس سے جناب ہم ایک دو اور باتیں کریں گے بچے سے بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے فوجی بنیں گے ناظرین دیکھیں چھوٹا تھا بچہ اس کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہو کے فوجی بنوں گا فوجی بن کے آپ ملک کی خاطر کیا کرو گے بڑا بڑا کے پینا گولیاں مارا کر کس کو گولیاں مارو گے جو جتنے ہیلمن نہیں پینا پھر اس کا اعلان کریں گے ناظرین کہہ رہا ہے جو ہیلمن نہیں پینا گا اس کا چلان بھی کریں گے اس کو گولیاں بھی ماریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا تو آپ کو کچھ گانہ شان آتا ہے بلوچی میں یا سندھی میں یا پنجابی میں کچھ گانہ شان آتا ہے آپ کو ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے نے بہت اچھی اور بڑی پیاری پیاری باتیں کی ناظرین دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں پیار کے بکھے ہوتے ہیں جانور ہو وہ بھی پیار کا بھوک ہوتا ہے پرندہ ہو وہ بھی پیار کا بھوک ہوتا ہے یہ چھوٹا بچہ ہے یہ بھی زائر علی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے اور آج لاہور میں بیٹھا ہوا ہے کوئٹہ سے یہ چلا ہے بچہ اپنے پاپا کے ساتھ تو کیا وجہ ہے کہ صرف یہ پیار یہ ہے ناظرین ہمیں بھی اپنے دل میں پیار اجاگر کرنا چاہیے نفرتیں ختم کرنی چاہیے اپنوں سے جو دور ہیں ان کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ناظرین چھوٹی سی زندگی ہے ہس کے گزارنی چاہیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کل ہم کس جگہ پہ ہوں کس جگہ پہ نہ ہوں ناظرین اپنی زندگی میں ایک جو ہے نا پیار کی امنگیں اوپن کریں ظاہر کریں اور ناراضگییں ختم کریں تو اسی کے ساتھ اپنے میزمان ڈاکٹر شوکت کو اجازت دیں دیکھتے رہیں ڈی ایس نیوز اللہ حافظ